ہیلو فرینڈز ایک پر پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آئی ٹیک ورن پر خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کو اپنے اس چینل پر مختلف ایسے رائٹنگ ویب سائٹ کے جو انگلیش ٹیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو سائٹشن سٹائل ٹیسٹ ایسے رائٹنگ ٹیسٹ ان سب کے آپ کو انسرز پروائیڈ کیا جاتے ہیں اور خاص طور پر رائٹنگ کریک یا رائٹر لیپس ان ویب سائٹ پر میں نے بہت ساری ویڈیوز کریئٹ کی ہیں ان ویڈیوز کو واش کر کے میرے بہت سارے دوست ان ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو ابھی تک اپنا اکاؤنٹ کریئٹ نہیں کر سکے ان کی ڈیمانڈ پر آج ایک اور ویڈیو کریئٹ یہاں پر اپنوڈ کرنے جا رہا ہوں اس میں چونکہ رائٹنگ کریک پر کچھ ایم سی کیوز نیو انکلیوڈ کر دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے کچھ دوستوں کو اکاؤنٹ کریئٹ کرنے میں ٹیسٹ پاس کرنے میں ڈیفیکلٹی کا سامنا ہے تو آئیے جو نیولی اپلوڈڈ نیولی انکلیوڈڈ جو ایم سی کیوز ہیں جو نئے ایم سی کیوز اس پر انکلیوڈ کیے گئے ہیں ان کو بھی آج ہم سالو کرتے ہیں تاکہ اب آسانی یہ ٹیسٹ پاس کر کے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکے تو چلتے ہیں ٹیسٹ کی طرف اس پہ پہلا قویشن ہے یاد رہے اس ٹیسٹ میں بھی ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ ویڈیو کو اچھے سے واج کریں جیسے باقی بہت سارے دوستوں نے مختلف مواقعے پہ اپلوڈ کی گئی ویڈیوز کو واج کر کے اپنا ٹیسٹ آسانی سے پاس کیا اور اکاؤنٹ بھی کریئٹ کر لیے ہیں کچھ دوست ابھی تک اکاؤنٹ کیریئٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میکسیمم دوستوں کا فائدہ ہو آپ بھی ٹرائے کریں ویڈیو کو مرپور طریقے سے واج کیا کرو تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ایم سی کیوز یاد ہو جائیں اور پھر جو آپ ٹیسٹ دینے لگے تو اس پہ ہنڈر پرسنٹ آپ اس کو آسانی کے ساتھ کلیر کر لو اس میں پہلے کوئیسٹن میں اس میں آپشن ڈی آئے گا اس میں یاد رہے یہ فرسٹ کنڈیشنل ہے اس میں جو کنڈیشنل کلاس ہوتی ہے اس میں ہمیشہ سیمپل پریزنٹ یعنی پریزنٹ انڈیفنیٹ آتا ہے اور جو باقی جو حصہ ہوتا ہے سینٹینس کا اس میں اس فرسٹ کنڈیشنل کا اس میں ہمیشہ سیمپل فیچر یعنی فیچر انڈیفنیٹ آئے گا تو میرے کچھ دوست گرامر کا ٹیسٹ چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ سے پاس کرنے کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بیسیوں دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایسا حرکس نہ کریں چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ کبھی بھی گرامر ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے خاص طور پر ان ویب سائٹ پر جن پر ہنڈر پرسنٹ ایکیوریسی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو چونکہ اس میں چیٹ جی پی ٹی کچھ گرامر مسٹیکس چھوڑ دیتی ہے تو جس کی وجہ سے بہت سارے دوستوں کا ٹیسٹ پاس نہیں ہو سکتا آپ کینڈلی کول مائنڈلی بڑی کیرفولی ٹیسٹ خود دیں انشاءاللہ والعزیز آپ بلکل اپنا ٹیسٹ پاس کر کے ایکونٹ کیریٹ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے چلتے ہیں دوسرے کوئیسن کی طرف کیٹی آلویز ویرس دس کوٹ ویڈ ایٹ رینس اس میں آپشن ہی آئے گا اچھے سے دیکھ لیں یہ جو چینج کیے گئے ایم سی کیوز ہیں جو نئے ایم سی کیوز شابل ہوئے ہیں اس ویب سائٹ پہ ان کے انسرز آپ اچھی طرح یاد کر لیں اس میں کہا کہ کیٹی آلویز ویرس دس کوٹ ویڈ ایٹ رینس جن سینٹینس میں ایڈورب زیادہ فریقینسی آ جائے خاص طور پہ آلویز ایور نیور سیلڈم آفن تو اس میں ہمیشہ سیمپل پریزنٹ آتا ہے تو یہ اس میں آپشن یہ آئے گا اس کوچے سے دیکھ لیں is that clear come to the next one she was too talkative so mark avoided to talk to her اس میں آپشن یہ آئے گا اچھے سے دیکھ لیں she was too talkative so mark avoided to talk to her okay come to the next question my physician my physician said that i had better stick to a healthy diet if i want to be healthy اس میں کیا آئے گا head better option b آئے گا اس میں میں نے اس کو mark نہیں کیا آپ اچھے سے دیکھ لیں option b آئے گا head better اس میں head better stick head better کے بعد very infinitive ہوتا ہے آپ کو اس میں two نہیں آئے گا یاد رہے head better stick option b is the most appropriate choice here okay اچھے سے دیکھ لیں that's very important یہ بھی پہلے کسی test میں نہیں آیا ابھی چونکہ ایک new test اس میں almost 80% mcqs change کر دیے گئے آپ اچھے سے ان کو دیکھ لیں okay question number 5 if anything goes wrong contact me as soon as you can the sooner the better اس میں option c آئے گا اچھے سے دیکھ لیں یہ بھی کسی previous کسی test میں نہیں آیا یہ بھی newly added mcqs okay newly added question ہے نیا اس میں add کیا گیا question اس کو اچھے سے دیکھ لیں okay come to question number 6 we went to the restaurant and ordered i need packing packing block and french fries اس میں دیکھیں if میں lower case ہوں گے یہ پہلے okay packing اس میں upper case نہیں ہوگا packing block and french fries okay اس میں اچھے دیکھ لیں option یہ آئے گا یہ بھی newly added question ہے اچھے سے اس کو دیکھ لیں آپ سارے options دیکھ لیں اس میں یہ upper case ہے یہ lower ہے یہ upper اور یہ بھی upper اس میں upper نہیں آئے گا lower case ہوں گے common noun کے سمرے میں ہی آئے گا okay we went to the restaurant and ordered honeyed packing bucks and french fries یہ دونوں snacks میں ان کے name lower case ہوں گے okay جی اچھے سے دیکھ لیں now come to question number seven Oliver looked as though he was going to hit the culprate یہ بھی بالکل ایک نیا mcqs ہے okay اس میں یہ ہی آئے گا first option آئے گا as though باقی بھی دیکھ لیں like as like if اس میں option اے آئے گا Oliver looked as though he was going to hit the culprate now move to question number eight choose the line with only non continuous اور state of verbs اس میں اچھے سے دیکھیں پہلے میں arrive hate smell hate eat dough call arrive wish wish hate smell یہ non continuous ہے اچھے سے دیکھیں کبھی بھی chat gpt کی help نہیں لیں اس کو ہم نے صالو کروا کے دیکھا ہے chat gpt ہر دفعہ different options بتاتے یہاں پہ اس لئے students mistake کر لیتے ہیں اس میں یہ best option ہے wish hate اور smell یہ non continuous verbs ہیں میں آپ کو الہا کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا کون سے non continuous now come to question number nine choose a sentence with a correct punctuation did you eat the last piece of cake ڈیو asked اس میں دیکھیں reported speech میں جو آخر میں punctuation mark ہوتا ہے وہ inverted commas کے درمیان میں آنا ہے اس کے اندر آنا ہے okay inverted commas کے اندر آئے گا okay whether it is full stop or question mark okay کچھ بھی ہو اس پہ exclamatory mark ہو full stop ہو یا question mark یہ جو punctuation mark ہے sentence کے اندر پہ ہوتا ہے reported speech میں inverted commas کے اندر آنا ہے is that clear option c ھیک ہے okay تو چلتے ہیں next question کی طرف I didn't know she could play the piano as well Lucy is indeed a dark horse اس میں کیا آئے گا یہ idiom user dark horse چھپا رستم تو اس میں option c آئے گا I didn't know she could play the piano so well مجھے نہیں پتا تھا کوئی اتنی اچھی طرح سے پیانو بجا سکتی ہے Lucy is indeed a dark horse اس کے معنی ہوتے چھپا رستم اس میں option c یہ option ٹھیک ہے بلکل ok باقی بھی دیکھ لیں a cold fish a bright spark a piece of cake option c آئے گا dark horse let's move to question number eleven we bought a few new questions for the sofa countable چیز کے لئے کیا آتا ہے of you ok جی اس میں آف you آئے گا آپ دیکھ لیں option a little b a little of you and few ok میں last کسی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا تھا ان کا ڈیفرنس کیا ہے countable کے لئے چلے جی next question کی طرف چلتے ہیں i don't want to meet her at the office again she runs me down at every opportunity اس میں runs down ہوتا ہے کیا نہ اس میں یہ آئے گا option یہ والی preposition ok is that clear اچھے دیکھ لیں یہ بھی بالکل new ہے پہلے کسی بھی کسی بھی ٹیسٹ میں نہیں یہ سارے کے سارے change ہو گئے تو اس لئے test pass نہیں اور بہت سارے بچوں کا آپ previous videos بھی watch کریں اور یہ نئے والا بھی test answers جو میں include کی ان کو بھی اچھے س watch کر کے اپنا test pass کریں ok come to the next question the importance of women's role in different spheres of society has grown جو hising sound پیدا ہو رہی ہو یعنی s یا z کی sound ہو وہاں پہ apostrophe comma آئے گا صرف s نہیں آتا تو یہ اکثر بچوں کا یہ غلط ایک image بنا ہو ہے کہ singular یا plural کا کوئی concept نہیں ہے خب noun singular ہو یا plural ہو apostrophe comma ملکیت کے لئے possession کے لئے تو اس میں جسی بھی noun کے end پہ hising sound پیدا ہوتی ہو یعنی end پہ s یا z کی sound ہو تو وہاں آپ نے یہ آپ دیکھیں s یا z کی sound جہاں یہ پیدا ہوتی ہے وہاں آپ نے apostrophe comma لگانا صرف s نہیں لگانا ٹھیک ہے جی اگر already end پہ ان دون میں سے پھر آپ نے apostrophe comma اور s لگانا is that clear یہ بہت ہی important ہے اس کو سمجھ لیں یہ دیکھیں اس میں اگر womens یہ womens singular ہے پھر apostrophe comma end پہ نہیں لگنا یہ بھی womens woman اس کی plural women ہوتی ہے تو ہمیں یہ پہ کون سا plural noun آنا ہے تو women آئے گا the importance of women's role in different spheres of society has grown in recent years that's the best option okay let's move to question number 14 i should have earned a lot a lot as an accounting manager but the job was just too boring اس میں options ہی اگر should have earned okay جی یاد رہے جس سارے کے سارے MCQs بالکل new ہیں پاسٹ میں پریویس کسی بھی ٹیسٹ میں یہ نہیں آئے لہٰذا آپ ان کو اچھے سے watch کریں اس ویڈیو کو اور ان کو بھی آپ یاد کریں اور پریویس ویڈیو کی بھی help لیں تو پھر جا کے آپ کا ٹیسٹ آسانی سے پاس ہو جائے گا پی ٹیسٹ ناوٹ سنس جیکلین کینیڈی ہیس ایس چھامی گلیمیراس اور نمیشنیل تو یہ اس میں کیا آگا آپشنے میں آگا اچھے سے دیکھ لیں اس کو بھی یہ بھی بالکل نیو ہے تو اس کو اچھے سے آپ دیکھیں اور لرن بھی کر لیں اوکی ٹیسٹ موو پی کو نیچ پی چی ای for the final essay yet neither has my brother اس میں کیا آئے گا negative میں neither آئے گا okay اچھے سے دیکھ لے اس کو بھی okay now come to question number 17 i could see a cat falling from the fence it was trying to climb okay i could see a cat falling اس میں یہ following آئے گا یہ option یہ آئے گا اس میں اچھے سے دیکھ لے okay let's move to question number 18 choose a sentence with the correct punctuation اس میں بھی یہ 4 options ہیں آپ نے دیکھنا سارے sentence سبچے سے جو properly punctuated ہے وہ دیکھنا ہے let's go to the park thereby if the weather is good اس کو آپ جیٹ جیوٹی کی help لے کے بھی شک دیکھیں وہ اس میں یہ option لگائے گی کہ کبھی یہ لگا دیتی ہے حالانگی یہ بچے کو بھی پتا ہے جہاں پہ ترمیان میں if آئے گا اس کے ساتھ کوئی punctuation mark ہرگز نہیں آئے گا okay یہ dependent clause ہے تو یہاں پہ پہلے independent clause تو پھر dependent clause جب لکھیں گے بات بے تو وہاں کوئی punctuation mark نہیں آتا سوائے یہاں پچھے سے دیکھ لے گا ٹھیک ہے جی let's go to the park nearby if the weather is good first option ٹھیک ہے جی okay next ہے جی before leaving the office ben checks if his computer is turned off اس میں option اے آئے گا that's also very important okay now move to question number 20 choose a sentence with a correct use of hyphens آپ کو پتا ہے میں نے previous کئی ویڈیوز میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کیسے آپ کو compound nouns کو hyphenate کرتے ہیں اور کہاں کہاں hyphen آنا ہے okay اس کو آپ اچھے سے دیکھیں تو a well known artist died aged 85 اس میں دیکھیں اس میں second جو یہ compound noun hyphenated ہے لیکن اس میں first hyphenated نہیں اس کو hyphenate نہیں کیا گیا تو آپ نے option c لگانا ہے a well well known یہ compound noun ہے a well known artist died aged 85 یہ option c بالکل ٹھیک ہے جی okay یاد رہے کبھی بھی آپ نے grammar test pass کرنے کے لیے chat GPT کی help نہیں لینی okay come to question number 21 when we had finished the meeting we went to eat at the cafe past perfect میں آپ کو پتا ہے compound sentence میں جو کام پہلے complete ہوتا ہے اس کو آپ ہمیشہ past perfect جنہی اسی tense میں لکھتے ہو head plus third form head کے بعد past part سے پلاتا ہے یہ آپ کو already پتا ہے میں پیچھے بھی آپ کو دو تین different occasions پہ آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ past perfect کا sentence ہے اور compound sentence ہے اس میں جو کام پہلے complete ہوتا ہے اس میں آپ head plus third form لگاؤگے یہ first والا حصہ یہ اس میں کام پہلے complete ہوتا ہے تو اس میں جو کام بعد میں ہو اس کو past and definite پہ لکھتے ہیں okay اس میں دو clauses ہیں دو حصے ہیں اس میں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے آپ دیکھیں کہ اس میں کام پہلے complete ہوتا ہے when we had finished the meeting جب ہم meeting ختم کر چکے تھے we went to eat at the cafe اس میں یہ کام پہلے complete ہوتا ہے جو کام past میں پہلے complete ہو اس کو past perfect میں لکھتے ہیں اور جب آپ میں complete اور اس کو past and definite یعنی simple past میں لکھتے ہیں okay is that clear okay now let's move to question number twenty two Dave was watching television when he received an SEO message from his friend آپ یاد رہے television کے ساتھ کبھی کوئی article نہیں آئے گا کبھی بھی کوئی article نہیں لکھنا اور یہاں پہ دیکھو ایس او ایس میسیج یہاں پہ یہ جس ایس ایس میسیج یہ ایک ناؤن کنسیڈر ہوگا تو کسی بھی ناؤن کے سٹارٹ پہ اگر وابل ساؤنڈ ہو تو آپ نے آرٹیکل این لگنا ہے ایس او ایس بظاہر تو یہ ایس کانفننٹ ہے لیکن اس کو پرناؤنس کرتے ہوئے کونسی ساؤنڈ کریئٹ ہو رہی ہے ایس او ایس وابل ساؤنڈ کریئٹ ہو رہی ہے شروع میں دیکھو ایسے آئے گا اگر آپ ارزو میں اس کو لیکھ کے دیکھو اس کو پرناؤنس کرو تو کیا آئے گا ایس اوکے ایس او ایس آپ اچھے دیکھ رہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ آپ کو رائٹ کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں وابل ساؤنڈ تو آرٹیکل این کہاں تھا کسی بھی ناؤن کے سٹارٹ میں جب اس کو پرناؤنس کرتے ہیں وابل ساؤنڈ کریئٹ ہو رہی ہے یہ علیف جو ہے وابل ساؤنڈ ہے اوکے جی 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 ایسے امبریلا انک پوٹ اسی طرح آنسٹ اور بہت سارے اور بھی ناؤنس ہیں جن کے سٹارٹ میں جو وابل ساؤنڈ آ رہی ہو علیف کی تو وہاں ہمیشہ این آتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ این آئے گا is that clear یہ بہت ہی ایزی ہے جی اس کو اچھے سے دیکھ لیں آپشنے اس میں ٹھیک ہے جی let's move to question number 23 if only i had bought that t-shirt we saw at the shopping center yesterday اس میں ہی ایزی ہے جی آپشنے اس میں ٹھیک ہے جی let's move to question number 24 it is the first time i have seen mark cooking dinner by himself اس میں پہدن پر فیک ہے جی آپشنے اس میں ٹھیک ہے جی that's very easy let's move to question number 25 there is a final rehearsal of hamlet on wednesday all the actors should be ready for it that's also very easy اس میں کیا final rehearsal کوئی بھی پلے انکٹ کانس پہلے اس میں rehearsal ہوتی ہے تو option B آئی گا is that clear okay let's move to next one jack have we really watched this movie i don't remember it i don't remember watching it you are right we have already watched it i forgot to tell i forgot to tell you اس میں option A آئے گا یہ بہت ہی easy ہے جی option A اس میں آئے گا اچھے سے دیکھ لیں let's move to the next question choose a correct plural forms of nouns fly appendix and octopus یہ بھی بڑا easy ہے یہ پہلے کسی test میں نہیں ہے آپ اچھے سے دیکھ لیں flies appendices octopuses اس پہ اپشن بھی آئے گا بہت ہی easy ہے اس پہ اچھے سے دیکھ لیں آپ give a option آئے گا note کر لیں okay challenge next question کی طرف چلتے ہیں 28 as far as social media marketing is concerned it is probably one of the areas of marketing that is changing fast risk option ہے گا as far as یہ بھی بالکل first time آئے new ہے جی اس کو بھی اچھے سے دیکھیں اس test میں almost 100% mcqs new ہیں جی اسی وجہ سے جو نئے students ہیں ان کا test clear نہیں ہو رہا آپ ساب past میں جو previous جو uploaded videos ہیں ان کو بھی watch کریں اور اس test کو بھی دیکھیں ہر time every time different mcqs آتے ہیں لیکن وہ بار بار وہی shuffle کر کے دیتا ہے اب یہ بالکل چونکہ new answers ہیں سارے کے سار mcqs میں نے ان کے answers آپ کو provide کر دی ہیں تاکہ آپ بہ آسانی test clear کر لیں اچھے سے end تاکہ اس کو دیکھیں 30 کے 30 mcqs okay اس میں as far as آئے گا ایک پر پھر دیکھ لیں as far as social media marketing is concerned it is probably one of the areas of marketing that is changing faster okay move to the second last question i am exhausted and thirsty because i ran for one hour without a break اس میں option ہوں yes اس کو ہم اچھے سے دیکھ لیں آپ چلتے ہی last mcqs کی طرف last question کی طرف jenny is jenny is a psychologist who specializes in family relationships that's very easy اس میں کونسی prepositions آئی گی یہ آئی گی in تو فرینڈز یہ تو تھے سارے کے سارے سارے کے سارے questions جو newly added ہیں پہلے ہی کبھی بھی نہیں آئے کسی ٹیسٹ بھی نہیں آئے تو اس لئے میں نے بہتر سمجھا بہت سارے فرینڈز کے کہنے پہ میں نے نیو ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے آپ اچھے سے اس کو watch کریں تاکہ آپ اپنا ٹیسٹ آسانی سے clear کر لو کوشش کریں اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرو تاکہ maximum friends کا فائدہ ہو ملتے ہیں کفی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لے اجازت دیجئے wish you all the best